سر بہت دن ہو گئے آپ نے ویڈیو نہیں بنائی سر آپ کہاں ہیں ویڈیو نہیں آ رہی اسلام علیکم میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل توی ویورز اس چینل پر میں آپ کے لئے مختلف سرویس اورینٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے تو دیکھئے لاغ ایٹ کا ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ ہو رہا تھا انیس کو اس کی اپ ڈیٹ چلی گئی ہے چوبیس کو تو اس کا ایٹی سی کا ایکزیم ہونا ہے اس کے لئے سٹوڈنٹس بچے مجھ سے تیاری کر رہے ہیں اور وہ چونکہ دن شورٹ تھے تو بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہیں تو ان سب کو تیاری کے لئے اس لئے میں آپ کے لئے ویڈیوز نہیں بنا سکا اور اس طرح سے آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں رہ سکا آپ چونکہ اس کی ڈیٹ چوبیس ہو گئی ہے تو میں نے سوچا آج سنڈے ہے تو آپ کے لئے کچھ ویڈیوز بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت ہونو پتا چلتا رہے دوسری بات یہ تھی کہ میرے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر ہوئی تھی اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنانا مناسب سمجھا اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایف آئی اے میں بھرتی کب آ رہی ہے بہت سے آپ لوگوں کے سوال بہت سے کویریز تو دیکھئے ایف آئی اے کی بھرتی جو ہے وہ میری دو سے بات ہوئی اسلامباد میں تو وہ اپروول ہو چکی ہے پی ایم صاحب نے اپروول دے دی سارا کچھ ہو گیا ہے آل ہو گیا ہے لیکن ڈیو ٹو سرکمسٹانسی ملک حالات کا آپ کو پتا ہے تو ان حالات کی وجہ سے وہ جو عملہ تھا جو جو آفس میں لوگ کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ہاف ہو گئے ہاف شفٹ ہو گئی جس کے وجہ سے بروقت انتظامات نہیں ہو سکے اس لئے امید ہے کہ یہ پوسٹیں جو ہیں وہ جلد ہی اسی افتے یا نیکس وی تک ناؤس ہو جائیں گی اگر یہ نہیں ہوتی تو بجٹ میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا چونکہ بجٹ میں ان کی آنی ہوتی ہے ان کی ساری کی ساری پی تنخواہیں ہر چیز فکس ہونی ہوتی ہے تو اس لئے most probably بجٹ اس کے بعد ساتھ آپ کو پتا ہے رمضان ہے پھر عید کی چھوٹیں آ جائیں گی اس کے بعد پھر آگے بجٹ آ جائے گا اور بجٹ کے بعد پھر جو ہے آپ کی ویکنسیز انوز ہو سکتی ہیں اگر بار وقت سارے انتظامات ہو گئے تو ہو سکتا ہے اسی ہفتے آپ کی ویکنسیز انوز ہو جائیں ایف آئی اے کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی تیاری اچھی طرح سے کریں آپ کو زیادہ ٹائم مل گیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ میں بہت زیادہ سوالات آپ کرتے ہیں تو تمہاری کو بتاتا ہوتا ہوں لائیو لیکچرز میں اکیڈمیز میں بھی میں آپ کو یہ چیز شیئر کرتا ہوں کہ آپ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ جی ڈیٹ آئے گی ایڈ آئے گی پھر ہم تیاری شروع کریں گے پتر ایسا نہیں ہوتا آپ لوگوں نے تیاری جاری رکھنی ہوتی ہے ایڈ آئے دیر سے آئے نہ آئے جلدی آئے بدیر آئے آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے اور آپ لوگ تیاری کے ساتھ ہمیشہ ٹچ رہتے ہو یہ ایک مکمل پراسس ہوتا ہے دیکھئے جو جتنا زیادہ کوشش کر لے گا ایفرٹ کر لے گا وہ اتنا زیادہ سکسیسفل کامیاب ہوگا آپ لوگ جو ہے وہ تیاری کم از کم کم از کم چھے ماہ سات ماہ آٹھ ماہ بلکہ سال سال ڈیڈ ڈیڈ دو دو سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ تیاری جاری رکھیں آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم مل رہا ہے آپ کو فائدہ مل رہا ہے برحال میری اسلامباد میں دوست سے بات ہوئی ہے اگر بجٹ کے بعد بھی آتی ہیں تو آپ کے پاس ابھی بھی تقریباً ایک ماہ باقی ہے تو آپ اس میں آسانی کے ساتھ تیاری کر سکتے ہو اچھی طرح سے جو جو چیزیں جس جس طرح سے میری بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں فائے کے مطلب تو ان کے مطابق آپ اپنی تیاری جاری رکھو بہت سی ویڈیوز میں نے آپ لوگ کے بنائی ہوئی ہیں آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے مجھ سے اکثر بچے سوال کردیں کہ سار کوئی ایک بک بتا دیں تو دیکھئے سنگل بک کا یہ کام نہیں ہے آپ نے بہت ساری تیاری کرنی ہوتی ہے دنیا میں کوئی ایسی بک نہیں ہے جس ایک بک کے اوپر پوری دنیا کا نالج پڑا ہو تو آپ نے مختلف ٹاپکس پر اوپر کام کرنا ہوتا ہے مختلف چیزیں ہی کٹھی ہوتنی ہوتی ہیں کل ایک کرنی ہوتی ہیں اٹس نارڈا سنگل بک گیم آپ نے مکمل تیاری کرنی ہے آپ اسی حساب سے اس طریقے سے چلیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جنرل نالج ہوتا ہے تیاری کرنی ہوتی ہے دو چار دس پندرہ بکس آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف طریقہ کارز ہیں ہم آپ کو اکیڈمی میں بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں آن لائن بہت سے بچے میرے ساتھ ہٹائچ ہیں تیاری کر رہے ہیں ان سب کو میں ہر چیز بتا رہا ہوتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ آن لائن تیاری کر سکتے ہیں جو میرے چینل کا نام ہے بخاری سپیکس اور بخاری سپیکس اکیڈمی کے نام سے میرا ایک انسٹیوشن ہے گلبرک لاہور میں وہاں پہ بچے تیاری کرتے ہیں لیکن آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے حالات کی وجہ سے ایجوکیشنل انسٹیوشنز سارے کے سارے بند ہیں اس پر گورنمنٹ پولیس ہی تو آن لائن بچے مجھ سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں بہت سے بچے میرے پاس تیاری کر رہے ہیں پورے پاکستان سے تو آپ بھی میرے پاس تیاری کر سکتے ہو آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کیا جاتا ہے اچھا بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سارے جب میرا ایڈ آئے گی پھر میں آپ کے پاس آوں گا تو بیٹا ایسی بات نہیں ہے بہت سے بچے تیاری کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا میں بار بار آپ کو کہتا ہوں آپ نے ایک مکمل پروسس میں سے گزرنا ہوتا ہے تیاری جاری رکھنی ہوتی ہے ایڈ کا انتظار مت کیا کرو اس کے بعد آپ سوال کرتے ہو کہ سارے کیا انٹرویو کی بھی تیاری ہوگی آپ کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس میں ہر چیز مکمل آپ کو تیاری کروائی جاتی ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہوتا ہے فیزیکل فیزیکل میں آپ کا کار دچھاتی چیسٹ دورڈ پوش اپس سٹ اپس رننگ شنگ یہ سارا کچھ مکمل ہو جاتا ہے اس میں میری الگ الگ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ چینل پر دیکھ سکتے ہو بخاری سپیک سے میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ایف آئی اے کے متعلق اس میں میں نے ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے یہاں پہ میں صرف آج کی ویڈیوز آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی تیاری جاری رکھو تو سب سے پہلا مرحلہ آپ کا ہوگا فیزیکل کا فیزیکل کے مرحلے سے آپ پاس ہوگئے آپ نے کلیر کر لیا اس کے بعد پھر آپ کا تحریری امتحان کا مرحلہ ہو جائے گا گریڈ سکسٹین سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان سب کا جو ایکزیم ہے وہ دپارٹمنٹ خود لے سکتا ہے یا کسی دیگر انسٹیوشن او ٹی ایس پی ٹی ایس کسی کو بھی کہہ کے لے سکتا ہے گریڈ سکسٹین اینڈ اباب جتنی پوسٹیں ہیں وہ ساری کی ساری فیڈر پلسل سمیشن خود لے گا اور وہاں سے انہوں نے کریٹریہ بنایا ہوا ہے چاہے وہ کسی انسٹی کو کہہ دیں چاہے کسی سورٹر کو کہہ دیں چاہے خود لے لیں وہ ایف پی ایس سے خود لے گا آپ ریٹن میں پاس ہوگے اس کے بعد پھر آپ کا ہوگا جی انٹرویو انٹرویو پہ میری بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں چینل پہ آپ دیکھ لیجئے گا غور شیک کیسے آپ نے بیٹھنا ہے کیسے اٹھنا ہے آپ کا بوڈی پوسٹر کیسا ہونا چاہیے کیا کیا کرنا ہے ایک ایک چیز میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ انٹرویو لینے والے اس کمرے میں کیسے آپ نے انٹر ہونا ہے اس کے بعد پھر آپ نے چیئر پہ کیسے بیٹھنا ہے آپ نے اٹھنا کیسے ہے سوالوں کے جواب کیسے دینے ہیں ایک ایک چیز میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے پھر ہو جاتی ہے آپ کی فائنل شارٹ لسٹنگ اور اس کے بعد پھر آپ کی ایلوکیشن ہوتی ہے ان مراحل سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے ان ہر ہر مرلے کی ایک ایک الگ الگ میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے بہرحال ایڈ آنے پر میں دوبارہ سے یہی ساری ویڈیوز بنا دوں گا آپ کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا بغاری سپیکس پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سوال کا جواب آپ کو دوں کومنٹس میں تو ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ ورسائب پہ آگے پھر مجھ سے مختلف طرح کے سوال شروع کر دیتے ہو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں نے کلیر لکھا ہوتا ہے یوٹیوب نے کہ ورسائب only for online classes not any other discussion please تو آپ اس چیز سے avoid کریں thank you very much اب میں آتا ہوں آپ کے سوالوں کی طرف تو سب سے پہلا اور most common سوال کے ساتھ بھرتی کب آئے گی تو میں نے آپ کو بتا دیا بھرتی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ next week تک آ جائے گی اگر نہیں آتی تو بجٹ کے بعد آئے گی یہ بات کلیر کر لیں اور آپ کے پاس بہت سا ٹائم بچ گیا اب آپ اس کو تیاری پر آپ پر جاری رکھیں FIA کے exam کی جس بھی institution سے تیاری کر رہے ہیں جہاں سے بھی کر رہے ہیں آپ اپنی تیاری جاری رکھیں اگر آپ چاہیں تو online مجھ سے بھی تیاری کر سکتے ہیں apply کیسے کرنا ہے سر یہ بتا دیں تو دیکھیں جب add آئے گی اس میں ہر چیز clear cut لکھی ہوگی کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے اور کس کیس طرح سے کس کی سمرلے سے گزرنا ہے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے online بھی آپ apply کر سکتے ہو اور ان کے جو address بتائے ہوئے وہاں پہ بھی آپ جا کے physically بھی ہر چیز submit کروا سکتے ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے جو ان کے FIA کے recruitment and selection centers ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے بھی کروا سکتے ہو آپ نے form submit میری عمر 28 سال ہے کیا سر میں بھرتی ہو سکتا ہوں تو دیکھیں یہ میں نے clear cut لکھا ہوا ہے کہ last year پچھلی دفعہ تک جو جتنی vacancies تھیں وہ 35 سے 45 سال کے درمیان تک بھی age تھی deputy director assistant director اسی طرح سے age کم ہوتی جاتی ہے یا بڑھتی جاتی ہے یا آپ کی degrees کے مطابق لیکن جب اس دفعہ age آئے گی پھر یہ باتیں clear ہوں گی آپ eligible ہو یا نہیں ہو آپ لوگ اپنی تیاری جاری رکھو کبھی بھی تیاری ضائع نہیں جاتی کوئی بھی exam آئے کچھ بھی آجائے آپ اس میں اپیر ہو جاؤ تو آپ تیاری جارے رکھو knowledge علم آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا کہ میری یہ جتنی ہوگی تو میں کار نہیں سکتا میں فلان ہی کر سکتا آپ اپنی تیاری جاری رکھیں age آنے پہ یہ چیزیں clear ہوں گی میں نے چار سالہ بی ایس آنر کیا ہوا ہے کیا میں apply کر سکتا ہوں آپ کے لیے بھی وہی ہے جی کہ جب add آئے گی آپ اس میں clear ہوگے بہرحال میرے اندازے کے مطابق آپ eligible ہو آپ کر سکتے ہو کم از کم سب انسپیکٹر کے لیے تو آپ ضرور کر سکتے ہو تو آپ اپنی تیاری جاری رکھو عمر فاروق صاحب کا سوال ہے جی کہ میری عمر 32 سال ہے تو کیا میں sir apply کر سکتا ہوں بالکل جی last time تک جو کریٹر یہ تھا اس کے مطابق آپ apply کر سکتے ہو اب آپ کی education پر depend کرتا ہے کہ آپ کس post کے لیے apply کرتے ہو بہرحال یہ بھی add آنے پر clear ہو جائے گا آپ اپنی تیاری جاری رکھیں سنا احمد صاحب کا سوال ہے جی کہ میں نے sir msc computer کی ہوئی ہے تو کیا میں eligible ہوں بالکل جی آپ eligible ہو آپ تیاری جاری رکھو اب آپ کی age criteria کیا ہے آپ نے کس post کے لیے apply کرنا ہے یہ چیزیں add کو دیکھ کر آپ اس کے مطابق clear کر لوگے آپ اپنی تیاری جاری رکھیں اگلا سوال ہے جی نوشیرہ سے بلال احمد کا کہ sir اس میں قد کی کتنی اہمیت ہے میرا قد تھوڑا سا چھوٹا ہے تو کیا میں eligible ہوں قد کیا میر کیا جاتا ہے کیا قد کو اہمیت دی جاتی ہے بالکل جی اس میں قد کی میرمنٹ ہوتی ہے پانچ فٹ چھینچ عموماً قد چلتا ہوتا ہے لیکن add آنے پر مزید clear ہو جائیں گی چیزیں کہ اس دفعہ انہوں نے کیا کریٹے یہ رکھا ہے کیا پچھلا کریٹے یہ رکھا ہے یا کچھ تبدیلی کی ہے تو قد کی اہمیت ہوتی ہے جی کیونکہ uniform force ہے اور آپ لوگوں نے training کرنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے ملزموں کو پکڑنا ہوتا ہے ہر چیز کرنی ہوتی ہے تو قد کی اس میں اہمیت ہے جی اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا قد کتنا ہے اور آپ کی اس قدر condition چاہ رہے ہو لیکن چونکہ condition ااج کل ختم ہو چکی ہے تو قد کی اہمیت ہے جی اس میں ایڈ آنے پہ کلیر ہو جائے گا احمد یار کا سوال ہے جی شکار پور سندھ سے کہ کیا میں سر simple graduate میں نے کیا ہوا graduation ہوں میں simple تو کیا میں deputy director کے لیے eligible ہوں تو دیکھئے جی فی الحال تک آپ پچھلی رفعہ جو ایڈ آئی تھی اس کے مطابق تو آپ eligible نہیں ہو deputy director کے لیے لیکن ایڈ آنے پہ مزید کلیر ہوگی کہ آپ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو میرے اندازے کے مطابق یہ MMSC کے equivalent ہوتا ہے deputy director کی پوسٹ کے لیے تو آپ فی الحال اس میں اپنی تیاری جاری رکھیں آپ inspector کے لیے apply کر لیں آپ سب inspector کے لیے apply کر لیں بہت سی وقینسیز آ رہی ہیں تو اس طرح سے آپ اس میں eligible ہو جاؤگے اب اپنی تیاری جاری رکھو سکردو سے سنا خان کا سوال ہے کہ سر میری عمر 40 سال ہو چکی ہے اور میں نے MFIL کیا ہوا ہے تو کیا میں apply کر سکتا ہوں میں eligible ہوں امید ہے جی آپ eligible ہو جاؤگے انشاءاللہ تعالی آپ اپنی تیاری جاری رکھیں MFIL آپ نے کیا ہوا ہے مطلب کہ آپ کو age میں بھی ریائت مل سکتی ہے بیکوز آپ کے پاس ایک additional degree ہے جس کی اہمیت ہے PhD اور MFIL والوں کو کچھ اہمیت دی جاتی ہے تو آپ کی age بھی اسی حساب سے تھوڑی اس میں adjust ہو جاتی ہے applyable ہو جاؤگے لیکن میں پھر سے بھی بات دھورا رہا ہوں کہ add آنے پہ confirm ہوں گی یہ ساری چیزیں کیا سر ایفہی ہے کہ add کو بھی کوئی medical کے issues ہو گئے ہیں یہ کیوں نہیں آ رہی ایک آپ میں سے ایک بچے نے بڑا دلچسپ سوال کیا کیا اس کو بھی وہ ہو گیا جی فلاں ہو گیا یہ ہو گیا اس کو medical کے issues ہو گیا یہ hospital چلی گئی ہیں jobs تو ایسا نہیں ہے بھئی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھئے جب یکدم medical کے کچھ حالات ایسے ہو گئے lockdown کرنا پڑ گیا یہ ساری چیزیں government کو کرنی پڑ گئے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ایسے ادارے بھی تھے جن کی نفعی جو تھی جن کے officers تھے کام کرنے والے بندے جو تھے وہ half کر دیے گئے یا shift wise کر دیے گئے تو اس طرح سے بہت سے ایسے کام تھے جو ہونے تھے ان کا schedule نہیں set ہو سکا تو ان سب کو reschedule کرنا پڑا اس دیر ہو رہی ہے تھوڑی سی لیکن یہ بہت جلدی ویکنسیز آ جائیں گے آپ don't worry فکر نہ کریں آپ اپنی تیاری جاری رکھیں ہم کیسے تیاری کریں کیسے apply کریں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ add آ چکی ہے ارسلان احمد کا question جی خانے وال سے دیکھئے ارسلان آپ لوگوں کو مکمل ہر چیز کا پتا چل جائے گا add آنے کا صرف فلحال انتظار ہے اس کے بعد بہت سی ویڈیوز آ جائیں گی میں خود ویڈیو بناؤں گا اسی چینل پہ آپ دیکھ لوگے آپ نے apply کیسے کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے کونسی ویب سائٹ ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اور تیاری کے کن کن مراحل سے گزرنا ہے add آنے کے بعد میں ایک سیریز بناؤں گا پوری کی پوری کہ آپ نے کس کس طرح سے step by step میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا کہ آپ نے کس کس طرح سے کیا کیا تیاری کرنی ہے کس کس پوسٹ کے لیے اس کے علاوہ میری چینل پہ بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے مطابق تیاری کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا تمام معلومات اور انفرمیشن مل جائے گی میری بہت سی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں بخاری سپیکس کے اوپر FIA کے مطلق آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ان سے بہت سی معلومات لے سکتے ہیں میں نے FIA کے مطلق بہت زیادہ انفرمیشن شیئر کی ہوئی ہے تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کے FIA کے مطلق جو جو آپ کے سوال تھے میں نے کوشش کی وہ سوال ان کا جواب دینے کی انشاءاللہ تعالی جب ایڈ آئے گی تو پھر مزید آپ کے لیے میں ویڈیوز بناوں گا اور step by step بناوں گا پر ایک ایک چیز بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی فیلحال لا گیٹ والے جو بچے میرے پاس تیاری کر رہے ہیں ان کا پیپر ہے چوبیس کو تو لا گیٹ والے بچوں کی وجہ سے میری ویڈیوز نہیں آ رہی اس کے بعد چوبیس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے پوری ایک سیریز بناوں گا اور ISSB میں جو بچے اپلائے کر رہے ہیں 148 کے لیے پی ایم اے کے لیے اس کے بھی میری ویڈیو آ جائیں گے آج کل میں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا thank you very much انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and good bye پاکستان زندہ بار ملتے ہیں